ایکشنز پر مشتمل ہے جو نہ صرف بھاولپور وزیراعظم عمرہ خان سے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے وزیراعظم کو صوبے میں آٹے اور گندم کی صورتحال پر بریفنگ دی نیشنل خامان این آپریشنگ کنٹرول کا خصوصی اجلاس سراشی میں وزیراعظم حاؤس میں ملکی دوا اجلاس کی صدارت اسد عمر نے کی صوبے میں کروہنگ کی موجودہ صورتحال اور حکومت اقدامات کا جائزہ لیا گیا مزفرگر میں سپیشل برانچ اور پنجاب فور اتھارٹی کی مشترکہ کاروائی نیجی زبا خانے سے دس مند سے زائد ناکس مزر سہت گوشت برامت کر گیا گیا مزر سہت گوشت شہر کے مختلف علاقوں اور ہوتلوں پر سپلائے کیا جاتا تھا وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ میں بتایا کہ بیرون ملک فسے پاکستانیوں کو واپس لانے کا وعدہ پورا کر دیا سپری مشکلات کے باوجود بیرون ملک فسے پاکستانیوں کو واپس لائیں سندھ روشن پروجیکٹ کرپشن کیس نیب کا ریفرنس ظاہر کرنے کا فیصلہ شرجیل میمن کو کیس کا مرکزی ملزم نامزد کرنے کا فیصلہ جبکہ وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ کو بھی کیس میں ملزم نامزد کرنے پا غور وفا کی حکومت نے فارما کمپنیز کو عدویات کی قیمتوں میں سات سے دس فیصد اضافے کی اجازت دے دی عدویات کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت فارما کمپنیز کو کنزیومر پرائس انڈیکس کے تحت دی گئی عدویات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ڈریفٹ کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد دو لاکھ انسٹھ ہزار نو سو نینانوے ہو گئی جبکہ جانبہ کفرات کی تعداد پانچ ہزار چار سو پیچھتر ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے دو ہزار پیچاسی کیسز ریپورٹ ہوئے مقبوزہ کشمی میں قابض بھارتی فوجیوں کا کشمیوں پر ظلم و ستم جاری مقبوزہ وادی میں گھر گھر تراشی کا سلسلہ جاری نوجوانوں کو گریفتار کر کے تفتیش کے بہانے نامانو مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ خواتین کی بے حرمتی کا سلسلہ بھی نہ رکھ سکا مقبوزہ وادی میں کرفیوں کے بائیس عدویات کی کمی کا سامنا سرگودہ میں زمین بھٹی نہ آسمان گیرا چند پیسوں کی خاطر صفاق بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا بدنصیب بیٹے عبد الرحمان نے چند پیسوں کی خاطر اپنی ہی جنت جار دی عیدے قربہ کی آمد آمد ہے ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خرید و فروک کا سلسلہ جاری چھوڑیاں تیز کرنے والی دکانوں پر بھی لوگوں کا رشت لگ گیا اور بہاور پور کے تاریخی شریہ گھر میں سرخاب مور توتے پیتر سمیت مختلف اقسام کے نایاب پرندوں کی افضائش نسل کے لیے پہلی ہشوی مشین لگا دی گئی بلکہ برسغیر کے کئی تاریخی مقامات کی اکاسی کرتا ہے اس میں لکڑی سے بنایا گیا دروازہ جو قلعہ دھاری مند